اسلام علیکم دیور فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ میری منی آئرن کیسی ہے اس کی پیکنگ کس طریقے کی تھی اس کے اندر کون کون سی اسیسریز تھی کیونکہ موسیلی جو میں ویڈیو بناتی ہوں تو بہت زیادہ مجھے میسیجز ساتے ہیں کہ آپ کی آئرن کون سی ہے کس طریقے کی ہے کس کمپنی کی ہے اس کی پرائز کیا ہے کہاں سے پرچیس کی ہے اور اس میں کون کون سی اسیسریز ہیں یہ دیکھیں آج میں آپ کو پیسے تو یہ میں یوز کرتی ہوں لیکن آپ کو دکھانے کے لیے اب میں دوبارہ سے اس کی پیکنگ کی ہے تاکہ میں آپ کو اچھے طریقے سے بتا سکوں کہ یہ کس طریقے سے مجھے ملی تھی یہ دیکھیں آئرن بے شک یہ چھوٹی سی یہ صرف دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن اس کا کام بڑی آئرن جتنا ہی ہے اتنا ہی یہ کام دیتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھا ورگ کرتی ہے اس کے سوچز دیکھیں کتنی ہائی کوالٹی کے لگے ہوئے ہیں اس کی پیکنگ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ایکسٹر ڈوکٹر ہے کہ اگر ہمارے پاس 3 ایشو والا نہیں ہیں تو 2 والے کے ساتھ ہم اٹیش کر سکتے ہیں اس کو یہ ایزلی یہ اٹیش ہو جاتی ہے یہ اس کا ہینڈل ہے اور یہ اس کے ساتھ 3 باٹر بوٹلز تھی ہیں پانی ڈال کے لے کے جانے کے لیے یہ اس کے ساتھ میئرنگ کپ ہے اس میں یہ رنگ کپ کے ساتھ ہم پانی ڈالتے ہیں اس کے اندر کیونکہ یہ سیمپل آئرن نہیں ہے یہ سٹیمر ہے ٹھیک ہے یہ اس کے 2 بٹنز بنی ہوئے ہیں ایک شاور کے لیے سامنے سے یہ پانی پھینکتا ہے اور یہ پیچھے یہ سٹیمر کے لیے ہیں ابھی یہ میں آپ کو چلا کے بھی دکھاؤں اگر میں پرائز کے حوالے سے بات کروں تو یہ یہاں کی بنی ہوئی نہیں ہے یہ پانچ ہزار اس کی پرائز ہے اور یہ میں نے سودیا سے لی تھی جب میں عمرہ کرنے گئی تھی یہ دیکھیں ایسے ہی اس کے ساتھ یہ ایڈجیسٹیبل ہینڈل ہے جس کو جب ہم یوز کر لیتے ہیں تو ہم اس کا بٹن بریس کر کے اس کو بند کر دیتے ہیں اس کے سارے فنکشنز ویسے ہی کام کرتے ہیں جس طرح کے عام بڑی آئرن کے ہوتے ہیں سیم ٹو سیم ویسے ہی ہیں یہ اس کے ساتھ یوزر گائیڈ ہے کہ کس طریقے سے اس کو یوز کرتے ہیں کس برینڈ کی ہے یہ سارا کچھ اس کے اوپر لگا ہوا ہے یہ یوزر گائیڈ ہے کس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے کون کون سی احتیاطیں کرنی ہیں یہ سارا اس بک کے اندر ہے اس بک کو سٹڈی کر کے پھر اس کو میں نے چلایا تھا یہ اس کے ساتھ لوگ تھا جو بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے چھوٹا سا کیوٹس ہے اس کے ساتھ لگانے کے لیے کہ جب بندہ سفر پر جائے تو اس کو لگا گئے اور دوسری اس میں امیزنگ چیز تھی کھیڑ رہا ہے تو یہ بہت اچھی اچھی پروڈکٹ ہے اور یوز کرنے میں بہت اچھی ہے لیکن ابھی اس کو یوز میں نے ایک دو باری کیا ہے اسی وجہ سے اس کی پیکنگ اور سارے سوچز وغیرہ ویسے ہی ہیں اور یہ کمپنی کی سارا کچھ کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو سیفلی یوز کرنا ہے تو یہ وہ ساری چیزیں تھی جو اس بیک کے اندر تھی اور سب سے زیادہ جو امیزنگ چیز ہے وہ اس کا بیگ ہے اس کے ساتھ یہ ایڈیسٹیبل لگی ہوں یہ چیزیں کہ اس کے پارٹس بنا کے باقی چیزیں اس کے اندر رکھ لیں میں ابھی تک اس کو آئیرن کو ہی یوز کر رہی ہوں اور اب میں آپ کو یوز کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طریقہ اسے اس کو یوز کرتی یہ دیکھیں اب میں نے سوچ لگا دیا اور سب سے پہلے اس کے اندر پانی ڈال لیتے ہیں جتنی دیر اس کو یوز کرنا ہے پانی اس میں ڈالے رکھنا ہے بعد میں اس میں پانی نکال لینا ہے سپیڈ اس کی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی لائٹ اون ہو گئی ہے لائٹ اون ہو گئی ہے جیسے یہ گرم فوراں ہی گرم ہو جاتی ہے اور اتنی اچھی اس کی ہیٹ ہوتی ہے جیسے بالکل ایک نورمل جیسے ہائیرن ہوتی ہے ویسی اس سے بھی زیادہ یہ دیر تک گرم رہتی ہے اور کپڑے کو اتنی آسانی سے یہ کر دیتی ہے پریس اور یہ اس کا شاور بٹن ہے اس کے ساتھ دیکھیں پانی یہ کتنی اچھی طرح سپرنکل کرتی ہے کپڑوں کو پانی دینے کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے اور یہ دوسرے والا اس کا بٹن ہے یہ سٹیم والا ہے ہو سکتا ہے میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہو یا پھر مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیمرے میں نظر کیسا آ رہا ہو لیکن یہ بلکول جب ہم اس کا سٹیم والا بٹن دباتے ہیں تو ایسے نکلتے ہیں دھوئے اس میں سے کہ ہم اس کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پریس کر سکتے ہیں تو مجھے تو یہ چیز اتنی امیزنگ لگتی ہے بہت زیادہ امیزنگ مجھے لگی ہے یہ پروڈکٹ لیکن یہ میں آپ کو اپنی چیز کے بارے میں شیئر کر رہی ہوں لیکن یہاں میں بتاتی جا ہوں آپ کو کہ آپ نے کہاں سے یہ کیسی ہے یہ وہ پوچھتے تھے تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایک ویڈیو بنا دوں اب آپ کو یہ کیسے لگی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں